السلام علیکم سٹوڈینٹس آف ویرچوال یونیورسٹی آف پاکستان آئی ہوپ آل اس ویل آنڈ آل اس گوڈ یہ بیسیکلی میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویرچوال یونیورسٹی کے ان سٹوڈینٹ کے لیے جو ابھی زیرو سمیسٹر ہے یا جن کا فرسٹ میسٹر ہے جن کو ابھی یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح اپنی ڈیشیٹ بنائیں گے تو ان سٹوڈینٹ کے لیے وہ تمام انسٹرکشن اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہوگا تو سب سے پہلے آپ اپنی ایل ایم ایس کو اپنی ویو آئی ٹی اور پاسورڈ کے ساتھ لاغ ان کرنے کے بعد آپ یہاں پر تھری لائنز پر کلک کریں گے جیسی آپ یہاں پر تھری لائنز پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ سائٹ میں باکس ایک اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے سٹوڈینٹ سرویس میں جانا ہے یہاں پر آپ سٹوڈینٹ سرویس میں جائیں گے ٹھیک ہو گیا جیسی آپ سٹوڈینٹ سرویس پر کلک کریں گے آپ کو کچھ اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا یہاں پر سٹوڈینٹ سرویس میں آپ کو اگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ میں جانا ہے جہاں پر آپ میک یو ای ڈی شیٹ یہاں پر آپ اپنی ڈی شیٹ کو بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو الیٹ بھی کر دیا تھا آپ کو یہ اپ ٹو ڈیٹ بھی دے رکھی ہے میں نے پہلے ہی کہ آپ کی جو ڈی شیٹ کا لنک ہے وہ آپ کا ٹوانٹی فور کو تین بجے اپن کیا جائے گا ڈی شیٹ کا لنک تین بجے جیسے ہی آپ کے سامنے اپن آئے گا یہاں پر ڈی شیٹ اس نوٹ یاٹ لانچ یعنی کہ ابھی جو آپ کی ڈی شیٹ ہے وہ ابھی لانچ نہیں کی گئی تو جب یہ لانچ ہو جائے گی آپ جیسے میں نے تری لانچ پر کلک کیا پھر سٹوڈنٹ سروس میں گیا اور پھر میک یو ڈی شیٹ پر گیا آپ اسی طرح کیجئے گا اور یہ سب کرنے کے بعد جو انسٹرکشن کے بارے میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ڈی شیٹ بنائیں گے سب سے پہلے آپ اپنی ویو ایل ایم ایس آئی ڈی اور پاسورٹ سے لاغ ان ہوگے اور اس کے بعد نمبر دو پر یعنی کہ آپ کس سٹی میں جا کر اپنا ایگزیم دینا چاہتے ہیں آپ اسے سلیکٹ کریں گے اسے سلیکٹ کرنے کے بعد یعنی کہ آپ اپنی ایگزیم کا سلیکٹ کریں گے اب یہاں پر موسٹ ایمپورٹنٹ بات جو آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھی ہیں جب تک آپ ویسویل یونیورسٹی میں سٹیڈی کر رہے ہیں آپ نے ون سے سلیکٹ یو کب نور چینج یور ایگزیم سینٹر جب آپ اپنا ایگزیم سینٹر ایک دفعہ سلیکٹ کر لیں گے اسے آپ چینج نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ اپنی ایل ایم ایس آئی ڈی اور پاسورٹ سے لوگ ان ہوئے اس کے بعد آپ نے ایگزیم سیٹی سلیکٹ کی اس کے بعد ایگزیم سینٹر سلیکٹ کیا نمبر فور پر بات کرتے ہیں سلیکٹ وریے بل ایگزیم ڈیٹ انڈ سٹارٹ ٹائم آف یور آنر شوائز فار ایچ آف یور کورس دن کلک کنفرم بٹن ٹو کنفرم یور سلیکشن دا ڈیٹ سیکشن وانس سلیکٹ شل نوٹ بی چینج اس کے بعد سمپل آپ کو اپنا پیپر کا جو ہے ٹائم سلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پر وہ ٹائم دیتا ہے سات بجے کا نو بجے کا اور یارہ بجے کا اور اس کے بعد چار بجے کا اس طرح آپ کو پانچ ٹائم وہ دے گا چار یا پانچ ٹائم آپ کو ملتی ہیں جس میں آپ نے اپنا ایگزیم جو ہے وہ دینا ہوتا ہے ان ٹائم میں سے آپ کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سیٹیز جو ہوتی ہیں ڈیزرف سیٹیز ہوتی ہیں ڈیزرف جو سیٹس ہیں وہ ہوتی ہیں تو سٹوڈینٹ جب بھی تین بجے لینک اوپن ہو تو آپ جلدی سے اپنی ڈیزرف بنا لیجئے گا تاکہ جو ٹائم آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ ٹائم مل سکیں کیونکہ سٹوڈینٹ بہت جلدی اپنی ڈیزرف بنا لیتے ہیں اور جو ٹائم آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا اور اس کے بعد سٹیپ نمبر فائف کیا ہوتا ہے ریپیٹ سٹیپ فور جب آپ کنفرم کریں گے ایک بک کے لیے تو پھر آپ نے دوسری بک کے لیے اپنا ٹائم اور دن آپ نے دوسری بک کے لیے بھی سیلیکٹ کرنا ہے فائنلی کلک دا بٹم ایٹ دا بٹم آف دا پیج تو گیٹ اگزیمینیشن پاس ورڈ اور پرنٹ یور اگزیمینیشن سلیپ وچ یو مست کیپ ویڈ یو فار انٹری ان اگزیمینیشن سینٹر آن ایچ آف دا اگزیم ڈیٹ جب آپ اپنی ڈیٹس کو الیدہ الیدہ ڈیٹس اور دن کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کنفرم کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا انٹر اگزیم جس طرح رول نمبر سلیپ ہمیں نائن ٹین فرسٹ یر سیکنڈ یر میں ملتی تھی اسی طرح آپ کو یہاں پر ایک پاس ورڈ دیا جائے گا جو آپ نے ویو ایل ایم ایس جب آپ ویسویل یونیورسٹی میں جائیں گے وہاں پر اگزیم کے آگے بیٹھیں گے آپ کے سامنے کمپیوٹر ہوگا اور کمپیوٹر پر آپ اپنے جو آپ کو انٹر پاس ورڈ ملا ہوگا جو پاس ورڈ آپ کو ملا ہوگا آپ اس کمپیوٹر پر جا کر اس پاس ورڈ کو انٹر کریں گے جو بھی آپ کو پاس ورڈ ملے گا ٹھیک ہو گیا ان کیس آف اینی پرابلم کیوری ریگارڈنگ دیڈشیٹ ایمیل یو ایمیل ایڈ دیڈشیٹ ایٹریٹ ویو ڈاٹ ایڈوکیشن ڈاٹ پی کے یہ ایمیل ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے ایویسویل یونیورسٹی کے ڈیڈشیٹ ویو ایڈوکیشن ڈاٹ پی کے اسے کانٹرٹ کر سکتے ہیں تو انسٹرکشن ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ سن لیجئے نمبر ون لاغن کریں گے اپنی ایل ایمیس اور پاس ورڈ سے اس کے بعد اگزام سیٹی سلیکٹ کریں گے اس کے بعد اگزام سینٹر سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد دن اور ٹائم آپ سلیکٹ کریں گے جس دن آپ پیپر دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ نے ہر ایک بک کے لیے آپ نے اسی طرح سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنفرم کریں گے اور سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد آپ کو اگزامنیشن پاس ورڈ مل جائے گا جو آپ نے وہاں پر کمپیوٹر پر جا کر لگانا ہے اور آپ کا پیپر سٹارٹ ہو جائے گا تو ہوفیلی آپ کو تمام انسٹرکشن سمجھ آگئی ہوں گی جو ویرچویل یونیورسٹی میں ڈیشٹ کس طرح بنتی ہے آپ کو ہوفیلی کوئی بھی آپ کا کوشن ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی کوئی کوشن ہے آپ کا تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھئے میں جلد آپ کا ریپلائی دوں گا تو چینل کو آپ نے سسکرائب ضرور کرنے تاکہ ویرچویل یونیورسٹی اور پاکستان سے لیٹسٹ اپٹری ریٹ آپ کو ملتی رہیں آپ کی اسائیمنٹ کوئی بھی کوئی بھی پرابلم ہے جو ویرچویل یونیورسٹی سے ریلیٹر ہے آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی جسٹ آپ چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل نوٹفیکشن آن کیجئے اللہ حافظ